اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید آپ سب لوگ ہری ایسے ہوں گے ویلکم کرتا ہوں آپ کو پی ایف سیریس کے لیکچر فور میں آج کی اس لیکچر میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ کس طرح پی ایف سیریس کے اندر فائیوار کے روز کو اپلائی کر سکتے ہیں میس کہ آپ کے پاس ایک نیٹ ورک ہے وہاں پہ پندہ سے بیس کمپیوٹر ہیں اور ان پندہ سے بیس کمپیوٹر کے اندر آپ سپیسیفک کمپیوٹر کے اندر نیٹ ورک ہوں گا کہ آپ کس طرح سپیسیفک یوزر کے لیے سپیسیفک گروپ کے لیے آپ انٹرنیٹ کو لوگ بھی کروا سکتے ہیں اور سپیسیفک ویب سائٹ کو بلگ بھی کروا سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا ہم اپنے پی ایف سینس کو آسیس کر دیتے ہیں آسیس کرنے کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ آپشن آرہی ہے فائیوار کی تو فائیوار پہ جا کے ہم نے یہاں پہ روڈ اپلائی کرنے ہوتے ہیں تو بائیوار جو روڈ ہوتے ہیں اس کو ہم جا کے چیک کرتے ہیں فائیوار کے اندر جا کے روڈ کو چیک کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس دو آرہے ہیں وین اینڈ لین کیا آپ نے روڈ جو اپلائی کروانا ہے وہ وین انٹرفیس پہ کروانا ہے کہ لین پہ انٹرفیس پہ کروانا ہے کیونکہ ہم اپنے لوکل ایڈیے سے جو وین کی طرف ٹرافک جاری ہوگی اس پہ ہم نے اپلائی کروانا ہے تو ہم آئیں گے لین کے اندر تو لین کے اندر دیکھتے ہیں بائیوار یہ تین روڈ آ رہے ہوتے ہیں جو بائیوار پی ایف سے فائیوار انسٹار کرنے کے بعد ہمیں ملتے ہیں یہ تینوں روڈ ہمیں ایس ایس کو الوکل ہوا رہے ہیں جو ہم لین سے جتنے بھی ٹرافک آ رہی ہوگی اس کو وہ الوکل کرے گی تو یہاں پہ آپ اپنا روڈ کوئی بھی ڈیفائن کریں گے جس کی مرد سے آپ اپنے ٹرافک کو الوکل ہوا سکتے ہیں اور بلکل ہوا سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے الیس پہ آ جانا ہے الیس کیا چیز ہے الیس پہ ہم ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ اگر ہم کوئی ایک سپیسیفک کمپیٹر پہ افلائی کروانا چاہتے ہیں یا کوئی سپیسیفک ویب سائٹ کو بلکل ہونا چاہتے ہیں تو اس کو ہم ڈیفائن کریں گے اگر آپ کو داس سے پندرہ کمپیٹر پہ اگر آپ کو داس سے پندرہ ایسی ایل ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے روٹ نانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے آپ الیس پہ آئیں گے اس پہ آپ اس کے آئی پی ڈیفائن کر دیں گے آئی پی ڈیفائن کرنے کے بعد اس نیم کو ہم جا کے روٹ کے اندر کور کروا دیں گے کہ اس کو الوکروا دو یا بلک کروا دیں تو ابھی ہم ایک ٹیسٹنگ کر کے دیکھتے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو فار گیٹوے پہ ہم نے آئی پی ڈیفائن کر دیا ہے وہ ہمارا بی اپسینس کی فائیوار کر دی جو ہے 50.200 50.200 ٹھیک ہے اور جو ہمارے کمپیٹر کا آئی پی ڈیفائن کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم ٹرافک ہمارے انٹرنیٹ تک جاری ہے تو ہم اس کو پنگ یاہو کرتے ہیں تو دیکھیں ہم انٹرنیٹ کو بروز کر پا رہے ہیں تو اس کے لئے ہم اس پہ ویب سائٹ بھی اپن کر کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا انٹرنیٹ پاپر ورک کر رہا ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک سپیسیفک یوزر کے لئے انٹرنیٹ کو بلا کروائیں تو ہم جو 140 یپی ہے 10.0.0.0.140 اس پہ ہم انٹرنیٹ کو بلا کروانا چاہتے ہیں اور باقی سب کے لئے انٹرنیٹ پر بلا کروانا چاہتے ہیں یا ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں سب کے لئے ہم انٹرنیٹ کو بلا کرواتے ہیں اور 140 کے لئے جسٹ انٹرنیٹ کو اولو کرواتے ہیں تو دونوں سنریو میں ہم کام کر سکتے ہیں تو اب سب سے پہلے اس کے لئے اپنے الیس پہ آکے اپنے ایپیز پہ آنا اس پہ ایڈ اپ کرنا ہے ایڈ اپ کریں گے ہم ڈیفائن کرائیں گے کہ ہم نیم بتاتے ہیں ہم کہتے ہیں یہاں پہ نیم ہم کہتے ہیں فیصل ٹھیک ہے تو ڈسکرپشن پہ ہم کہہ دیتے ہیں یہ آئیٹیم مینجر ہم کہہ دیتے ہیں ٹائپ کیا رکھنی ہے آپ نے کسی ایک سپیسیفک کمپیوٹر کو کلوانا ہے یا ایک نیٹ وک کلوانا کوئی پورٹ کلوانا چاہتے ہیں یو ایل کلوانا چاہتے ہیں تو اس کو ہم سرٹ کرنے گے ابھی ہم ایک صرف سنگر کمپیوٹر کے لیے ہم کلوانا چاہتے ہیں ہوسٹ پہ آ جائیں گے اور یہاں پہ اس کا آئیٹیویس دے لیں گے ہم کہتے ہیں ون فوٹی اور اس کو ہم سیف کرتے ہیں سیف کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں ہم نے اوپر اپلائی چینج کر دینا ہے اپلائی چینج کریئر ہو گیا اب ہم نے ایک ایڈیس بنا دیا اس پہ ہم نے ویریو دے دی 10.0.0.140 ٹھیک ہے نیم ہم نے رکھ دیا اس کا فیصل اب ہم اس کے رورز کے اندر آتے ہیں 5 بار کے اندر رورز کے اندر اور رین کے اندر کوئی بھی رورز آپ نے ایڈ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے یہاں پہ آکے اس کو آپ نے ایڈ کرنا ہے ایڈ کر کے سب سے اوپر اپشن آر یہ ایکشن آپ اس کو پاس کروانا چاہتے ہیں بلاک کروانا چاہتے ہیں کہ ریجیکٹ کروانا چاہتے ہیں پاس سے یہ ہوگا کہ آپ کی وہ ٹرافک کو الاغ کروانا بلاک سے ہوگا وہ آپ کی ٹرافک کو ٹوٹری بلاک کرتے گا تو ابھی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ٹوٹری نیٹ ورک کو بلاک کرواتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی بندہ ہمارا انٹرنیٹ کو یوزنا کٹ سکے اور سپیسیفک کمپیوٹر پہ ہم انٹرنیٹ کو ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم بلاک کا روٹ بنائیں گے ایکشن آجے گا بلاک انٹرفیس کیا ہوگا لین لین ہوگا پروٹوکل کیا ہوگا ہم کہتے ہیں اینی پروٹوکل کوئی بھی پروٹوکل ٹی سی بھی یو ڈی بھی کوئی بھی پروٹوکل ہوگا کوئی سپیسیفک پروٹوکل لیے بھی بلاک کروا سکتے ہیں ہا لوک کو اینی کر دیتا ہوں سورس کیا ہوگا اینی یعنی کہ کہیں سے بھی ٹی فکر آ رہی ہو اور ڈیسینیشن اور کہیں بھی جا رہی ہو آپ یہاں پہ اس کو وین بھی کر سکتے ہیں اور اوپر لین بھی کر سکتے ہیں میں اس کو اینی کر دیتا ہوں یعنی کہ ٹوٹو رہی بلاک ہونا چاہتا ہوں اور ڈسکریپشن پہ آپ اگر کچھ اس پر لکھنا چاہتے ہیں تو اب میں کہتا ہوں بلاک اور نیٹ ورک ٹھیک ہے اور ہم اس کو سیف کرتے ہیں اور ہم اس کو اپلائی کریں گے تو یہ دیکھیں جو ہم نے روڈ اپلائی کیا ہے وہ ہمارے اوپر ٹاپ پہ آ رہا بلاک اور نیٹ ورک تو اب بھی کیا ہوگی ساری کی ساری ٹرافک یہاں سے بلاک ہوگی یہ بھارا انٹرنیٹ بروز نہیں ہونا چاہیے میں اس کو بروزنگ کر کے دیکھتا ہوں تو یہ بروزنگ نہیں ہوگی اور میں اس کو پنگ کر کے دیکھتا ہوں تو یہ دیکھیں مارے پنگ کا بھی ریسپانس ابھی ہمیں نہیں مل رہا کیوں نہیں مل رہا کیونکہ ہم نے اپنے فائیوار کے اندر ہم نے اپنے نیٹ ورک کو بلاک کروا دیا ہوا ہے کہ وہ کوئی بھی ٹرافک کسی بھی نیٹ ورک سے آئے کوئی سی بھی پہ آکے آپ نے پہلے الیس ڈیفائن کر دی ہوا یہاں پہ ڈیفائن کرنے کے بعد آپ پہ روڈ پہ اندر آئیں رین میں اور یہاں پہ ایڈ کریں گے اور ایکشن ہم کیا کروانا چاہتے ہیں پاس کروانا چاہتے ہیں پاس کروانے گے انٹر فیس کسی ہم کہتے ہیں لین سے ٹرافک آئے پروٹوکل کوئی کون سا ہو کوئی بھی پروٹوکل ہو ہم کہتے ہیں یہاں پہ سنگر ہوسٹ اور الیس ہم کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم کہہ دیتے ہیں جو ہم نے الیس ڈیفائن کیا تھا اس کا نام رکھیں گے اور اس کو کیا کر دے اور انٹرنیٹ ٹھیک ہے ہم اس کو سیف کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ٹاپ پہ روڑ آ رہا گیا تو جب بھی کوئی ٹرافک ہمارے پر ہٹ کرے گی تو سب سے پہلے دیکھیں گی کہ کوئی فیصل نام کے یعنی اس ویلیو سے کوئی ٹرافک آ رہی تو وہ کو الوک کرتے گا اگر اس ویلیو کے علاوہ اس آئی پی ٹرافک آئے گی تو وہ لاک کرتے گا تو اب ہم دوبارہ اس کو بروز کر دیکھتے ہیں ویفرش کرتے ہیں تو یہ ورک کرنا چاہیئے ہم اس کو پنگ کر بھی دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا انٹرنیٹ پر پر کرنا شروع ہو گیا اور ہم اس پر رسپانس بھی ہم اپنے ٹین کا پراپر ہمیں انٹرنیٹ ورک ہماری ٹرافک جا رہی ہے اور ہم دیس بروز کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارا پراپر انٹرنیٹ بروز ہو پا رہا ہے اس طریقے سے ہم اپنے فائیوار کے اندر کسی سپیسیفک آئی پی کے درہ ہم اس کو پلاؤ کروا سکتے ہیں اب ہم دیکھ نیٹ ورک پہ آتے ہیں اور ہم پہ آئی پی ڈویس کا چینج کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں یہ پہ 145 ٹھیک ہے اور اس پہ ہم اوکے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں نہیں چلنا چاہیے اور جیسے ہی یہ ٹریک یعنی کہ انٹرنیٹ پہ جائے گی تو وہ بروزنگ نہیں ہوگی کیونکہ اس پہ ہم نے انٹرنیٹ کو بلاگ کروایا ہو ہے صرف سنگر ہوسٹ پہ ہی انٹرنیٹ کو الوک کروایا ہو ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے 5 وار کے اندر ٹریک کو الوک کروا سکتے ہیں اور بلاگ کروا سکتے ہیں آپ مجھ کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ